بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج آپ کے لئے لے کر آئے ہوں گرمیوں کا سوٹ ہے بہت خوبصورت سوٹ ہے جو میں آج آپ کو بتانا چاہوں گا میں آج آپ کو سکھاؤں گا جھبلہ جھبلہ کس طرح بنتا ہے دیکھیں کٹ پیس میں آج میں آپ کو جھبلہ بنانا سکھاؤں گا بہت خوبصورت ویڈیو ہے آج کی جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں سب سے پہلے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیو ان تک پہنچ سکے دیکھیں میرے پاس ہے کٹ پیس کا بچا ہوا کپڑا بچے ہوئے کپڑے میں سے میں جھبلہ بناوں گا یہ دیکھیں یہ پٹی ہے میرے پاس اس کو ہم نے اس طرح سے بچھانا ہے اور یہاں سے دیکھیں اب میں کس طرح کٹنگ کروں گا دیکھیں آپ نے کٹنگ کو نوٹ کرنا ہے کٹنگ کرنا اس کی تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے لوگوں کے لئے وہ آپ نے سیکھنی ہے دیکھیں آدھے انچ کے دباؤ سے اس طرح سے ہم نے اوپر مارکنگ کر دی نشان لگا دیا ہے اب آپ اس کو نوٹ کریں دیکھیں بچی کا جھبلہ ہے اس کا میں نے مدہ کٹنگ کرنا ہے سالے چار انچ کا کیونکہ اس کے شولڈر ہے نو انچ تو سالے چار انچ کا میں مدہ کٹنگ کروں گا ڈھائی سے تین سال کی یہ بچی ہے تو مدے سے میں نے ڈیڑھ انچ بڑھتا ہوا یعنی کہ چھ انچ کا دیکھو اس کا یہ حساب رکھا میں نے یہ چھوٹے بچوں کا حساب ہے اگر آپ بڑی لڑکی کا جھبلہ بناتے ہیں پندرہ سال سے زیادہ ایج والی کا تو آپ دو انچ اس کو مدے سے بڑا رکھیں گے اس جنگہ سے دیکھیں یہ میں نے ڈیڑھ انچ اس کا بڑا نیچ کرتے ہوئے نیچے نشان لگا دیا شولڈر کا نشان لگا دیا چیسٹ لائن لگا دیا ہم نے فٹنگ کی اب یہ دیکھیں یہاں سے نوٹ کریں اس کو اپنے حساب سے چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں چیسٹ کا ناب سالے بارہ انچ ہے اس کا تو سبا چھے پر اس طرح سے دیکھیں میں نے یہ نشان لگا دیا ہے اور یہاں سے نو انچ کا اس کا شولڈر ہے سالے چار اور سالے چار یہ دونوں نشان تک بڑھو کے بچوں کے یہ دونوں نشان برابر لگتے ہیں جتنا شولڈر ہوتا ہے اور یہاں سے دیکھیں آدھ انچ بڑھتا ہوا یہ میں نے نکال دیا شولڈر میں دباؤ تو بچی کا بھی آدھ انچ کا ہی لینا ہوتا ہے اور یہاں سے پون انچ کا میں نے گرائیا ایک انچ نہیں گرائیا کیونکہ بچی کی شائط گلائی ہمیشہ چھوٹی دینی ہے چاہے بچے کا سوٹو یا بڑے کا سوٹو اس طرح سے گلائی میں نے اس کی دے دی نوٹ کریں دیکھیں اب پوائنٹ نوٹ کرنے والا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں دیکھیں جو چیسٹ کی یہ جو ہم لائن لگاتے ہیں یہ والی اس سے ایک انچ پر ہم نے اس جنگہ پر نشان لگانا ہوتا ہے اگر بڑی لڑکی کا ہو پندرہ سال سے زیادہ ایج والی کا تو آپ ڈیڑھ انچ نشان لگائیں گے اور یہ جو چھ انچ کا نشان میں نے لگایا تھا وہاں سے تیار اس کی چولی کا جو نشان لگایا تھا اوپر پیٹی کا اس سے اس طرح سے ہم نے یہاں پر خوبصورت سی گلائی دیتے ہوئے اس جنگہ پر نشان کو میں نے لگا دیا یہ ڈیڑھ انچ کا فرق ہے بلکل اور یہ ایک انچ کا فرق ہے یہ آپ نے دو فرق دیکھ لیے اس کا تیسرا فرق بھی میں آپ کو بتاؤں گا وہ کہاں سے رکھتے ہیں بلکل پرفیکٹ چن ڈالنے کا طریقہ کٹنگ وہی آدھے انچ کے دباؤ سے میں نے اس کی کر دی ہے اور یہاں سے بھی کٹنگ مارکنگ کے اوپر اوپر اس طرح کریں گے جسے ہم بڑے لوگوں کی کرتے ہیں بچی کی کٹنگ بھی ایسے ہی کرنی ہے ہم نے اچھا ابھی اس کو ہم نے گلائی نہیں دینی پہلے ہم نکالیں گے اس کی بیک سائٹ بلکل دیکھیں اس طرح اس کے اوپر بچھانا ہے یہاں سے ہم نے بڑوں کا پون انچ رکھتا ہوں دیکھیں آدھا انچ میں نے سٹارٹ کیا اور یہاں لاکر ایک بوٹ کا یہ دباؤ کر دیا کیونکہ بچی کا گلہ بھی پیچھے جاتا ہے تو آپ جب بھی بچوں کے بڑوں کے کتنے بھی چھوٹے بڑے سوٹ ہو چھوٹے سے سوٹ ہو آپ نے تھوڑا سا اس میں گیپ رکھنا ہے بیک کی کٹنگ بھی دیکھیں میں نے بڑھتی ہوئی کر دی ہے اس کی تھوڑی تھوڑی سی بڑھتی ہوئی میں نے بیک کی کٹنگ کر دی اب یہ جو میں نے نشان لگایا تھا اس سے آدھا انچ دیکھیں اس طرح سے دباؤ رکھتے ہوئے اب ہم کر دیں گے اس کی کٹنگ یہ دونوں اس کے اوپر کے پیس نکل چکے ہیں جھب لے کے دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ ریڈیو ابھی میں نے جان مجھ کے سیلو رکھی ہے کیونکہ مجھے آپ کو کٹنگ سکھانی ہے اب پھر آپ ایک پوائنٹ نوٹ کریں یہ دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہوتا ہے جب ہم یہاں سے مارکنگ کرتے ہوئے اس کی گلائی کی آتے ہیں جو بھی یہ پوائنٹ بنے اس پوائنٹ پر ہم نے اس جنگ پر کٹ لگانا ہے دیکھیں جب ہم گلائی دیتے ہوئے آتے ہیں تو یہ جو پوائنٹ ہمارا بنے گا مارکنگ کا یہ والا کراس دیکھیں اس جنگ سے یہ اس کے ہی نیچے ہم نے یہاں پر کٹ لگانا ہے اس کو اس جنگہ کٹ آپ پیٹی کٹ چکی ہے دیکھیں پیس تھا میرے پاس تھوڑا پتلا گھیر تھوڑا مجھے کم لگ رہا تھا تو میں اس میں کلیا ڈال دی نوٹ کر سکتے ہیں آپ کلیا میں کٹ کر دی اب لمبائی مجھے رکھنی ہے اس کی شوٹ تھوڑی چھوٹی لمبائی رکھیں گے گھٹنے تک کی اس کو زیادہ لمبا نہیں کر جھبلے وغیرہ تھوڑے چھوٹے اچھے لگتے ہیں بچوں پر تو آپ جب بھی بنائیں چھوٹا بنائیں ویسے آپ کی مرضی پر ڈپائن کرتا ہے آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں 19 انچ لمبائی کا حساب لگا تر پیٹی کو میں نشان پر یہ بھی سمجھ گئے آپ جو پیٹی ہم نے کٹنگ کی تھی وہاں سے میں اس جگہ پر یہ جو چیسٹ لائن ہے اس جگہ پر میں نشان لگا دیا یہ ہم دیں گے اس کی گولائی الگ فرن ویگ کی چھوٹی بڑی سائیٹ کا ہمارا نشان ہے تو ہم نے اس کو بس ہلکا اس طرح سے شیف دینا ہے شیف لازمی دینا ہے اس ٹرائٹ نہیں رکھنا دیکھیں شیف دیں گے تو یہ جبلا خوبصورت لگے گا شیف آپ نے اس طرح ہلکا س لازمی دینا ہے بلکل اس ٹرائٹ کبھی نہیں رکھا کریں جبلا ہو یا کوئی فروک وغیرہ ہو میں تو ready made کرتی کی cutting بتاتا ہوں اس میں بھی ہلکا س شیف دیتا ہوں اور یہ شیف بیارہ لگتا ہے تب دیکھیں بلکل پیٹی کے ساتھ 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 ہم نے اس طرح مارکنگ کرنی ہے یہ تیار مارکنگ ہے اس سے ایک انج بڑھتا ہوا دباؤ کا ہم نے اس جگہ پر کپڑا رکھنا ہے چھوڑنا ہے اوپر یہ دباؤ آگیا ہمارا ایک انج بڑھتا ہوا رکھیں گے پیٹی کا بھی دباؤ آگیا اس میں اور نیچے والے گھیر کا بھی دباؤ آگیا بلکل اس طریقے سے دیکھیں ایک انج بڑھتا بڑھتا ہم نے یہاں تک کٹنگ کر دی اس کی اب پھر سے ہم اس کو بچھا لیں گے ایک بار پھر آئیڈیا کر لیں گے کہ چیسٹ کا ناب لوس ٹائٹ تو نہیں ہوا تو دیکھیں نوٹ کریں سو چھے انج سے تھوڑا سا بڑھتا وہ ہی میں ایک دو پائنٹ رکھتے ہیں اب ہم اس کی فرن کو فرن کے ناب کی کٹنگ کر دیں گے بلکل اس طرح اور بیک کو بیک کے ناب کی کر دیں گے بلکل ایسے ہی ہم نے کٹنگ کرنی ہے سائیڈے بھی ہم نے اس طرح ہلکی ہلکی سی کٹنی ہے لگانا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم اس کا کٹ لگا دیں گے اور یہ جو ایک کپڑا ہے یہ ہم نے چنے دینی ہے جہاں تک ہم نے کٹ لگا ہے یہ والا اس کٹ سے لے کر یہ تک چنے دیں گے کہ ہماری پیٹی اس کے اندر جڑ جائے پرفیکٹ تریقہ سلیوز بنانی ہے جو بلکل اوپر چھوٹی سی سلیوز ہوتی ہیں بیبی کی تو وہ سلیوز ہم بنائیں گے یہ جتنا بھی لمبہ کپڑا ہے سارا جو ہم اس کو رکھ لیں گے اوپر سے دیکھیں بس اس طرح سے ہم نے ساڑھ تین انچ یہ ایکس رکھ رکھ ہے یہ آئیڈیا ہوتا ہے بچے کی شہیٹ چونے دینی ہے ہم اس کو چھوٹا بڑا سلیوز کو کر سکتے ہیں اس میں اتنی ٹینشن والی بات نہیں ہے اس رنگہ سے 2 سے 2.5 انچ گرانا ہے بلکل اس طرح اور یہاں پر لاکر بس اس کو دونوں فرن کو ایک جو ہم نے اس کی چولی پر لگانی ہے اوپر والے پیس پر لگانی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت 3D بیٹر فلا ہے اس میں سکوینس لگا ہے اور یہ لیس ہے جو ہم نے اس کے دامن پر لگانی ہے یہ پیس ہم نے اس جگہ پر جوڑنا ہے فرن کے ساتھ فرن کو اور بیگ کے ساتھ بیگ کو تو اس طرح ہم نے بس یہ جو بڑھتا ہوا کپڑا ہے یہ آپ نے دیکھ لینا ہے کتنا ہے ایڈیے سے اس کو کتنا چنے دینا ہے کم دینا ہے زیادہ دینا ہے باتوں کو بھی سنتے رہے اور دیہان سارا کام کی طرف ہو دیکھیں اس طرح سے یہ کٹ چھ لگا ہوا تھا یہ ہم نے اس سلائی کو اتار دیا اب آئیڈیا پھر بھی کر لینا ہے بھلے آپ نے کتنی اچھی چنے دی ہو کہ پیٹی بیٹ رہی ہے اس میں برابر گلتی ہو جاتی ہے نئے کام کرنے والوں سے تو آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی فرنٹ میں جڑے گا اور بیگ بیگ میں جڑے گی جو ہم نے سلائی لگائی تھی چنوں کو چونے لگانے کے لیے چونے دینے کے لیے جو میں پیس میں چونے دی تھی اس سلائی کو ہم چھپاتے ہوئے یعنی کہ اس سلائی سے تھوڑا سا ایک بال برابر آگے رکھتے ہوئے اس سلائی کو لگانا ہے تاکہ جب ہم اس کو سیدھا کریں تو وہ سلائی ہماری نظر نہ آئے دیکھیں سلائی بھی نظر نہیں آرہی اور یہ پیٹی فرنڈ کی اس میں یوک جڑ چکی ہے یہ دیکھیں یوک کتنی صفائی سے جڑ چکی ہے اس کو پریس وغیر لگائیں پھر میں آپ کو دکھاؤں گا اس کا فائنل لازمی دیکھئے اسی طرح ہم بیک کو بنا لیں گے اور پھر یہ آستین ہے آستین بنانے کا طریقہ نوٹ کریں دیکھیں اس طریقے سے ہم نے چنے دیتی اسی طرح سے ہم یہاں پر چنے دیں بلکل اسی طرح سے یہ نوٹ کر لینا ہے کہ مُڈا یہ آستین کا ہمارا جو کف والا سائیڈ ہے یہ بچی کے پاسے نہیں اس طرح سے اور پھر اوپر بھی ہم نے اس طرح یہاں پر ہلکی ہلکی چنے دینی ہے بلکل باریک باریک کر کر تاکہ یہ مُڈا بلکل برابر شیڈ کے ناب کا ہو جائے دیکھیں دیکھیں چنے دل چکی ہیں دیکھیں کتنی خوبصورت یہ سلفز لگ رہی ہیں بلکل فلاور کی طرح یہ پھول چکی ہیں سیم ایسے ہی ہم نے دوسری آستین کو بنا لینا ہے دونوں آستین تیار کر لیں دیکھیں دونوں آستین کتنی زبردست لگ رہی ہیں بلکل پھول کی طرح بن چکی ہیں اب یہ سوا انچ کی تقریباً اندازے سے سوا ڈیرھ انچ کی پٹی آپ لے لیں اور اس کو ہم نیچے اس جنگہ پر لگا دیں گے بہت اچھی یہ میں نے میری بیٹی کا جبلہ بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جبلہ سکھا دوں جب سے گرمی آئی ہے آپ لوگوں کے sms کافی آرہے تھے مجھے کمنٹس میں آپ لوگ مجھ سے بول رہے تھے کہ شہزاد بھائی جبلے بنانا بتائیں جبلے بنانا بتائیں تو یہ دیکھیں میں نے بچی کے جبلے سے سٹارٹ کیا ہے کتنی خوبصورت یہ فلاور کی طرح بن چکی ہے اب ہم اس کو دیکھیں کیا کرنا ہے ادھر آپ گلہ گول بنائیں بچی ہے سادھا تو سادھا گلہ گل بنائیں اس پہ اندر ٹائم کر لیں فلاور وغیرہ یہ سب کچھ ہم نے جو بٹر فلا وغیرہ لگانی ہے وہ سب کچھ لگا دیں گے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں آستی نے لگانے کا طریقہ ہے یہ بھی ہم نے لگانی ہے شہیٹ میں تو گلہ آپ کی مرضی پر بھی ڈی پین کرتا ہے گلے پر میں دامن والی لگا دی یہ کٹ لگانا میں آپ کو سکھا چکا ہوں میرے چینل پر ویڈیو ہے کس طرح لگتا ہے سب لگ چکی ہیں آستی لگائیں آستی لگانے کا طریقہ آپ اس کا نوٹ کریں دیکھیں میں پھر آپ کو ایک بار پھر اس کو فائنل دکھاؤں گا یہاں سے ہم نے ناپ لینا ہے اندازہ کر لینا ہے یہ برابر ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کس طرح ہمیں بنانی ہے اس طرح سے ہم نے جوڑ پر سے اس کی سلائی کو اٹھانا ہے اور چونو والی آستین میں ہمیشہ آپ بتاتا ہوں نیچے ہوتی ہیں اور چھائٹ کا کپڑا اوپر رکھتے ہیں نیچے والے کپڑے کو ہلکہ ہلکہ سامنے کیج کے رکھنا ہے اور سلیفز کو ہم نے ڈیلی چھوڑنی ہے اس طرح سے دیکھیں ہم اس کو لگا دیں گے سلیفز لگ چکی ہے لگا دی نوٹ کریں دیکھیں کتنی خوبصورت یہ فراک لگ رہی ہے بیگ گلہ اس کا نوٹ کریں میں نے پرل کے موتی اللہ اس کا بٹن لگا دیا زیادہ اس میں ہیوی بٹن نہیں لگایا سمپل ہی اس کو بٹن میں لگایا یہ تھی آج کیسی لگی یہ آپ بتائیں گے مجھے کمنٹس میں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا آنے والی ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں ویڈیو شیئر کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ